نجف تو بڑا سارا شہر ہے وہ دیکھو یہ تو بڑی اسسٹر بنیا تھا تو ان کی فضیلت یہ کہ اگر ان کے یہاں منت مانی جائے ان کا نام لے کے اور بعد میں امام حسن کے دستر خان کی طرح دستر خان دیا جاتا ہے وہ باقی میں تفصیل آپ کو بتا دوں گی جو پوچھے گا تو معذوروں کو شفاہ بھی ملتی ہے جو بھی بیماری اور دور ہوتی بھی اور کافی حاجات پوری ہوتی ہیں جو حاجت بھی آپ مانگیں تو کل ہماری جی روانگی ہے صبح چھے بجے یہاں سے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ یہاں کھیل لو اب یہ سارے بیٹس نیچے جمع کرائیں گے ہم آجو بھئی لے آو آج ہمارا لاسٹ ٹے ہے عراق کے اندر ابھی بہت صاف تجھے ہماری روانگی ہے تو سب بھی میں نے اس وقت کیا ہے نہائی ہوں اور اب آگے کی زیارات ہماری نجف کی طرف زیارات جنہا وہ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہیں وہ سب ناشتہ کرنے جا رہے ہیں سمان ہوگی رہا ہم نے رات بھی پیک کر کر رکھتی ہیں آزام علیکم کیسی ہیں جناب یہ ہے ہمارا بریک پاسٹ اوملیٹ علوہ لینڈا اور بہت کچھ جوک سر یہ دیتے ہیں مطلب بہت ہیوی ناشتہ ہوتا ہے میں تو کافی جن سے کر بھی نہیں دیتی لیکن آج کیونکہ سفر کرنا ہے اور پتہ نہیں کس ٹیم ہم نجف پہنچیں گے تو اس لیے ہاں پہ ہم لوگ بریک فاسٹ کے لیے آئیں یہ ہمارا چیز آج کا ناشتہ ہے ایکس روٹی میں نے اٹھائی ہی ان کی ڈیفرنٹ سے بیڈ ہوتی ہے اور ساتھ یہ چائے یہاں پہ جی یہ سمان پڑھا جو رات کو ہم نے لوبی میں رکھ دیا تھا اب یہ جی آ کے لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں بسوں میں شفٹ کرنے کے لیے چلیں جی اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی بسوں کی طرف بس نمبر ٹین ہماری ہے فائنلی راستہ وہی جو ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں جس طرف سے ہم آئے تھے اسی طرف سے واپسی ہے یہ دیکھیں یہ میں ٹیسٹ نہیں کر سکی کیونکہ اتنا کھایا وہ ہوتا ہے دل نہیں کیا یہ ہماری بس ہے جی یہ دیکھیں تو یہاں جی یہ دیکھیں راستے میں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت اور بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ پورے نجف تک کے راستے میں انہ کھجوروں کے بہت زیادہ درخت ہے اور ابھی راستے میں ہم زیارات کرتے ہوئے جائیں گے جن میں بی بی شریفہ کی زیارت ہے جو کہ امام حسن کی بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بہت زیادہ ضروری زیارت ہے یہاں پہ ابھی تھی نجف جانے سے پہلے تھوڑی دیر کیلئے ہمارا کافلہ رکھا ہے یہ کون سے جگہ ابھی دیکھتے ہیں پہلے یہ تشریف شلق نیسا ہوگی ہر جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے پھر اندر جاتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہلے جو دیر کی ہے یہاں جی ہم آئے ہیں بی بی شریفہ کے حرم میں یہاں ہم زہرین ادا کریں گے اور نوافل ادا کریں گے اور بی بی شریفہ کون ہے بی بی شریفہ جی امام حسن کی بیٹی ہے جو کہ کربلا میں شہید ہوئی تھی یہاں اس جگہ آپ کے یہ جناب بی بی شریفہ کا روزہ اور یہاں پہ ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے روزہ بنا ہوا ہے لیکن اور اور کنسٹرکشن ہوتی رہتی کافی روزوں پہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں چلیں جی میں اب ذرا نماز ادا کر لوں تو ان کی فضیلت یہ کہ اگر ان کی آمنت مانی جائے ان کا نام لے کے اور بعد میں امام حسن کے دستر خان کی طرح دستر خان دیا جاتا ہے وہ باقی میں تفصیل آپ کو بتا دوں گی جو پوچھے گا تو معذوروں کو شفا بھی ملتی ہے جو بھی بیماری دور ہوتی بھی اور کافی حاجات پوری ہوتی ہیں جو حاجت بھی آپ مانگی یہاں پہ جی میں لوٹ کیا کہ نجف کی طرف جاتے ہوئے جو شاپس آرہی تھی ان پہ کافی اچھی چیزیں تھی اور کالٹی وائز بھی بہت اچھی تھی لیکن ہم لوگ نے یہاں سے نہیں خرید دی کیونکہ سفر میں تھے بیگز آلڈی الگ تھے چیزیں سمالنا مشکل ہو جاتا ہے کافلہ بہت بڑا تھا یہ شاپ ڈیفرنٹ نہیں دوسری شاپ سے پرس پڑھیں فلاورز پڑھیں نجف میں لگتا ہے اور پیاری چیز ہم نجمہ پونجی پیچھے کارچ کر ساری جمہ پونجی لوگ ہی اتنے زیادہ ہیں کیا کریں یہ بچوں کی کتنی زبردست چیزیں ہیں یہ کتنی پیاری یہ میں نجف سے لوں گے اگر ایسی چیزیں ملیں تو ایمان کے لیے بھی شاک سے نہیں پہنے گی یہ چلو میں بھی اس کے لیے لوں گا بڑی پیاری چیزیں یہاں آگئی ہیں دیکھنا ہرچیز بڑی پیاری ہے زینب یہ کتنی پیاری ہے دو پونی کرتی نہیں یہ ہمچ تو کرو اس کا مارو کس کا بوجھنا ہمچ پوچھیں گا پونیوں کا ہے کیا ریٹس کیا ریٹ کا اندازت ہو نا یہاں کیا ریٹس چیل رہے ہیں یہ کتنی پیاری ہیں یہ کتنی پیاری ہیں چاہیے ہمیں شاپس نہ دیکھیں گا تو یہ ہم نے ایک اور شاپ دریافت کی ہے چلی اس کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد لوگ ابھی حرم میں اور جا رہے ہیں کافی سارے لوگ نماز پڑھنے اور ہم یہاں وہ like ایڈا Zhang یہ ہے جولری فلاورڈ فلاورڈ پڑے پڑے پیارے технологیوں سارے گ생 عراق شاپس ایڈالس عراق کھی نسبت ببی شریفان کے روزے پی جو شاپسیں جو زیادہ مورڈرن ہیں یہاں ہر چیز مل رہے ہیں کھانا پینا یہاں وہاں کے نسبت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں بڑی ڈیفرنٹ ڈائپس ہمارے جو کافلے بارے ہمارا بیٹ کرتے ہیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں ایک اور شاپ آگے آگے نجف سے نجف سے یہ دیکھیں ایک اور شاپ آگئی اور گائز یہاں ابھی ابھی ہماری ایک لیڈی کا فون نکل گیا ہے نماز پڑھتے ہوئے سائیڈ سے کوئی عراقی لیڈی نکال کے چلی گئی دیکھیں پرس کو پرس کو ایسے لگا کے رکھیں کیوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو یہاں یہ کترے پھی رہے ہیں ایسے رکھیں گائز میرا میرا دیکھیں میرا ایسے ہمیں وہاں گستے کیسے نے کہا تھا پس کو سامنے رکھیں مجھے آپ رکھیں پس کو برے واند ہیں کیسے ہوتے ہیں ملوخ ۲۰ۜ ۔ vários ہیں پاس اے ہوتے ہوتے ہیں کون کون چی کولا ہے روگا کولا بھی ہے یہاں پہ پہنچا ہے یہ دیکھو بھائی یہ نیاز کھا رہا ہے تبارک تبارک اوکے اوکے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے خانم اس کو لو بیچ میں یہ بھائی کھا رہا ہے نیاز بیٹھ کے ہاں بھائی کار سے نہیں لائی ہے زینب نے گئی پیچھے کربلاہ سے لیا دکھاؤ یلہ حبیبی یہاں پہ اگین اتنے کھجیوں کے درخت کجوروں کے اور اب ہم جا رہے ہیں بی بی شریفہ کے روزے سے زیارات کر کے اب ہم آگے کسی اور زیارت پہ جائیں گے کیونکہ مقصد ہی زیارات ہے اور وہاں پہ جا کے ہم نفل پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر آگے چل پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں اپنے لئے سب کے لئے دوستوں کے لئے گھرانوں کے لئے تو جناب یہ ہماری قسمت میں یہ زیارت بھی تھی ہم حضرت ایوب اسلام کی روزے پہ آئے ہیں زیارت کے لئے مطلب ہم ہم ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ یہ زیارت ہے اور ہمارے کافلے والے لے گئے ہیں حضرت ایوب اسلام کی اور حضرت ایوب اسلام سے کون نواقف تو یہ ہمارے جی حضرت ایوب اسلام کی یہ چیک کرے ہیں ایک تو یہاں فون نکالتے ہوئے در لگ رہا ہے ایراغ میں لوگ اتنا ڈراتے ہیں کہ چوریاں ہوتی ہیں چوریاں ہوتی ہو بھی رہی ہیں سپیشلی کربلا میں نہیں تھے یہ چیز لیکن اب یہ آگیا کہ جیسے جا رہے نا علاقوں میں جہاں رہائشی علاقے آگیاں وہاں یہ سارا کچھ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ترڈیشنل چھابیاں یہ بزار ہے بزار ہے جناب یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا روزہ اور بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی بھی یہاں پہ کواں بھی ہے اور اس کا جو ایک پروپر ولوگ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے روزے کا وہ میں الگ سے بھی لگا دوں گی جس میں ان کی ہسٹری بیان کی گئی ہے ساری اور یہاں پہ جی اللہ کا شکر ہے ہم جتنا شکر ادا کریں میں تو ہر جگہ پہ شکر الحمدللہ کہتے نہیں تھا کری تھی کیونکہ بہت فخر کی بات ہے یا بڑے عزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم ان پاک مقامات پہ آئیں اور زیادہ بہت زیادہ لیکن اللہ جو ہے اب اپنے ہر مخلص بندے کو آزماتا ہے قرآن کی آیت ہے نا کل اللہم مالک ملک دوتیر ملک منتشاہ وطن زہور ملک من منتشاہ خدا وہ ہے جس کو چاہتا ہے دولت دیلتا ہے قوت حکمرانی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور آگے کی آئیت ہے اور تو عص و منتشاہ وطن زن و منتشاہ بے دیگل خیر دست پہ خدرت پہ ہی سٹ کچھ ہے وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تو اللہ اپنے مخلص بندوں کا امتحان لیتا ہے بے پناہ امتحان امتحان سے گزرنا پڑتا ہے جس منتشاہ تو حضرت ایوب نبی اللہ کا اللہ نے امتحان لیا آزمائش میں ڈال دیا کیا تھی آزمائش؟ اچھا حضرت ایوب نبی جو تھے ان کے پاس مویشی جو ہے سیکھوں کی تعداد میں تھی اور ہزاروں کی تعداد میں تھے بہت سارے بابات تھے حضرت ایوب نبی اللہ ایوب کے اللہ نے اتحان کیا ساری ایوب کا سارے کے سارے مویشی جتنے جانور تھے سارے بسارے ایک دن میں مر گئے تھے جس گھر میں رہتے تھے گھر گر گیا ساری اولاد مر گئی حسنے کے مالک تھے بیماری میں ملحبت ہوئے مبتلا ہوئے بیماری میں ایسی بیماری اس کو آبلے کہتے ہیں جس پر بھوڑے پلسی ہو گئے اس میں سے مواد نہیں کرنے لگا یہاں تک کہ جتنے ایوب نبی اللہ کے ساتھی تھے سب نے سب ساتھ چھوڑ دیا سب اپنوں اور غیروں کی پہچان مصیبت میں ہوتی ہیں کون اپنا ہوتا ہے اور کون پر آیا ہے بہت سارے بھی آتی ہیں جن نبی اللہ بیماری ساتھ چھوڑ دیا صرف ایک بیماری حضرت ایوب نبی اللہ کی ایوب کے ساتھ رہی حرامہ داؤں والوں نے دو بہت زبان نکال دیا مگر حضرت ایوب نبی اللہ کے پاس جب کوئی جاتا تھا جب کہتا تھا آپ کے پاس اتنی دورت تھی آپ کے پاس اتنی اعلان تھی آپ حسنے کے مالے حضرت ایوب ہمیشہ یہ کہتے ہیں جس کا تھا اس نے واپس دے میرا کیا تھا جب تک تھا میرے پاس میرا تھا اس نے دیا تھا تو میرے پاس تھا اس نے دیا تھا پھر اس نے واپس دے لیا ہر حضرت ایوب نبی اللہ شکر کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں شکر کھلا اللہ مغلط بندوں کا آدم آتا ہے لیکن ہم ہیں کیسے بندے تجھے اور میں نظر نہیں آیا جو مجھ پر ہی مصیبت نازل کر دی اللہ کا نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے مصیبت ہمیں ڈال جائے ہر بندوں کا امتحان لیتا ہے جب حضرت ایوب نبی اللہ کا امتحان لیا تو پھر حضرت ایوب نے دعا کی رب اللہ نے عضرت ایوب نبی اللہ کا دعا قبول کی یعنی ایک زمان تک بھی مارے جب دعا قبول کی جو اولاد مر چکی تھی پھر سے اللہ نے ان اولادوں زندہ کر دیا جو باہات حد لوچ ہوئے تھے جتنے مال حد لوچ ہوئے تھے دوبارہ اللہ نے اس سے کئی دوبنا زیادہ آتا کر دیا اور پھر اللہ نے خسن میں چھین جیاتا تھا بہت خوبصورت تھے حضرت ایوب تو اللہ نے کہا کہ ایوب چلو وہی نازل ہوئی ہے حضرت ایوب پر اب حضرت ایوب نبی چالیس ادم چلے کہ اللہ نے کہا کہ ایوب اپنا پیر زمین پر مارو حضرت ایوب نے اپنے پیر کو زمین پر مارا دے ایک چشمہ جاری ہے جو آن کی مہار والد میں وہی ہوئی ایوب اس چشمے سے نہ ہو حضرت ایوب نے اس پانی سے نہ آیا اب جو حضرت ایوب اس پانی سے نہ آیا ہے اس چشمے سے نہ آیا ہے جو بیماری تھی ساری میں ساری بیماری دور ہو گئی پھر اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب کچھ اور اور چلو آگے اب جو چلے ہیں حضرت ایوب اللہ نے کہا وہی ناظر بھی ایوب اپنا دوسرا پیر زمین پر مارو اب جو جیسے ہی ایوب نبی اللہ نے اپنے پیر کو زمین پر مارا تو ایک چشمہ جاری ہوا اللہ نے کہا وہی ناظر ہوئی ایوب اب اسمانی کو پیو حضرت ایوب نے اسمانی کو پییا حضرت ایوب نبی اللہ کی زوجہ نے بھی اسمانی کو پییا اللہ نے دوبارہ جوانی واپس کر دی دوبارہ اللہ نے جوانی واپس کر دی اب اس سے یہاں پوچھے کہ چشمہ جہاں ہے چشمہ جو ہے بس ایوب نبی اللہ کے لئے جاری ہوا آتا اور اسی میں ختم ہو گیا ورنہ آج کے زمانے میں کوئی بڑھائی ختم کر دی چشمہ جوانی واپس آ جائے گی سروا سروا محمد اللہ چلے جی جناب تو یہ ہے حضرت ایوب نبی اللہ کا روزہ اور شکر الحمدللہ ہم یہاں آئے ہم نے زیارت کی آپ بھی زیارت کریں اور اس کے بعد ہم جائیں گے کوئے پہ کوئے کا پانی پیئیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا لنگر لگ رہا ہے تو وہ کھائیں گے تو یہ دیکھیں ایک فل لک میں آپ کو نا ان کے اندر سے روزے کی دکھا رہی ہوں اس طرح ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کا روزہ ہے اور یہاں پہ جی یہ حضرت ایوب نبی اللہ کا مزار ہے اندر سے بھی آ رہے ہیں اور اس کی جو فضیلت بیان کی ابھی جوانی کے شوق میں جا رہی ہے یہ بابی بھی جوانی کے شوق میں اٹھے کھڑی کوئے دکھا ہم ہوئی لٹیں ہی دے رہی ہیں مو دکھاتی نہیں ہے جوانی نظر بہا جائے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے حضرت ایوب نبی نبی اللہ یہ ان کا روزہ ہے لانس ٹائم آپ دیکھ لیں اور پھر ہم باہر جاتے ہیں آپ کوئے کی طرف چلتے ہیں یہ کوئے اسلام حضرت کوئے یہ دیکھیں بہت اچھا اور بڑی پور سکون جگہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں زیارات باہری لکھی ہوئی ہیں ساری یہ دیکھیں ہمارا لنگر یہاں لگنا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ کھڑے ہیں ہمارے حسابیوں سے بہت اچھی طریقے سے مینجر بہت اچھی انفرمیشن ہمیں دیکھتے ہیں ہم بڑا اچھا ہمیں دیکھاتے ہیں وہ سب چلتے ہیں کوئے کی طرف ایک کوئے جس سے جوانی آئی تھی وہ باند ہو گیا تھا وہ بھی حسرت ہے ورنہ ہم سارے جوانی لینے چلے جاتے ہیں لیکن ابھی ایک کوئے ہے جو شفا کے لیے تو وہ اس کوئے پر چلتے ہیں یہ ہے وہ کوئے جس کے پانی میں شفا ہے وہ کہتے ہیں اور حضرت عیوب علیہ السلام یہ کوئے ہے حضرت عیوب علیہ السلام شفا کے لیے ہم تو اس کا پانی پیں گے یہ ہے کہ ہم لے کے بھی جا سکیں تھوڑا سا دیکھیں جی حضرت عیوب علیہ السلام کے حرم میں ہمیں یہاں پہ جی یہ دستر ہاں لگا ہوا ہے خانہ دیا جا رہا ہے یہ ان کے منجمنٹ شیک کریں یہ آپ کا اچھا ہاں 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 کھانا 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 میں بھی کھا دیکھتے ہیں چھوڑ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں تبرک میں مل رہا نا چلیں جی تو اب ہم نجف کی طرف اور آگیا کی طرف جانے لگیں اور اب ہم ایک اور زیارت پہ بھی جائیں گے وہ کون سے زیارت ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ بھی بہت ضروری اور بہت اہم زیارات ہیں یہ وہ زیارات ہیں جن کا مجھے بلکل نہیں پتا تھا مجھے تو بس حضرت امام حسین حضرت علی غازی اباس اور ان ہی زیارات کا پتا تھا لیکن یہاں پہ جی ہم آگئے زید شہید کے مزار پہ بڑی ضروری زیارت ہے یہ بھی ہمارے لئے اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم یہاں آئے تو جناب یہ ہے زید شہید کا روزہ اور یہ امام سجاد کے چھوٹے بیٹے تھے اور ہمارے پانچویں امام کے چھوٹے بھائی تھے بعض لوگوں نے یہ مشہور کیوا کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے امام حسین کا بدلہ لینے کی پوری کوشش کی تھی اور اس کے بعد انہیں شہید کیا گیا تھا بلکہ جلا دیا گیا تھا اور ان کی جو اسی مقام پہ ان کو جلایا گیا تھا اور پھر یہاں پہ اس مقام پہ روزہ بنایا ہے تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ ان کا روزہ ہے اور اگر ہم کربلا کی ہسٹری میں جائیں اور اماموں کی ہسٹری میں جائیں اور ان کے خاندانوں کی ہسٹری میں جائیں تو سب کے ساتھ ظلم 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 کسی بھی دور میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سا لکھ نہیں کیا گیا تھا ہمیشہ ان پر ظلم ستم کیا گیا تھا جناب یہ ہے اندر کی طرف سے زینل عبدین کے چھوٹے بیٹے سید زید کی ذریع جو کہ اندر کی طرف اس کی فل لکھ یہ ہے یہ جی مام زینل عبدین کے چھوٹے بیٹے سید زید کی ذریع ہے جس کو جن کو کچھ لوگ امام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا لیکن انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا یہ ہی ہمارے ساتھ جو آئے انہوں نے بتایا ہے لیکن یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے جنگ بھی کی ہر شدہ پر شاپ دیکھنا فرض سمجھا ہوا تو ہم اس شاپ کو بھی دیکھیں گے جو اس روزے پر لیکن تم flares چھوٹے پر شوڑ پھر سن روزے اکڑھ ہو پر شوڑ کر کی کواتش ممرو تابعو بیٹی Squid یہاں بھی رنگز تو ہر جگہ ہی بہت اچھی اچھی مڈی ہیں دیکوریشن پیسز بھی بہت اچھی چکے یہ کتنا خوبصورت دیکوریشن پیس سیون تھاوزنڈ یہاں تو لیمپس وغیرہ بھی پڑے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہماری بس قائز اور اب ہم واپس جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھیں اتنی اچھے اچھے میں زیارتیں کروا رہے ہیں کروانے حسین والے کاروانے حسین نجف بڑا سارا شہر ہے وہ دیکھو یہ تو بڑے سسٹم بنے وہی نا یہ تو اس طرح ہے ہی نہیں وہ جس لیسا نجدی کرتے جارتے چیزوں کی قولٹی بھی پرکاتا ہے بریج بنے ہوئے سارے اور سارے یہ رہے ہیں میں وہی کہوں کہ یہ تو سارا اراک سارا بیکورڈ سا ہے بیکورڈ نہیں ان کے مین شہر تو یہ آگیا نا نجف کوئی اور شہر بھی ہوں گے ان کی ہم اراک کے اندرون شہر میں رہے تھے ہم ابھی شہروں میں تو گئیں ہم وہی کہیں بھی یہ تو بنجر ہے میں روٹس پہ دکانے دیکھنی تھی اراک کی بھی اچھی دکانے تھی ہم تھے پر اندرون پر دیکھو تو اسی پر جال بنا ہوا ہے آٹی نجف دیکھیں کتنا پیارا الحمدللہ جہے ہم لوگ نجف میں پہنچ آئے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں آپ کو نجف میں اپنا ہوتل دکھاؤں گی اور یہاں کا پھر سارا کی دکھائیں گے اور زہر آپ بھی در جائیں گے کہ ہم نے کون کون تکی اور کیا کیا چیزیں ہم نے دکھی تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا قیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تینکیو جی تینکشل ووچھو ٹیک کیر اللہ حافظ